السلام علیکم سلامین اکرام پندرہ ربعہ استانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے بیس نومبر ہے ہماری خبر کا عنوان ہے حضرت مولا رابع حسین ندوی کو آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کا پھر سے صدر منتخب کر لیا گیا بتلا دیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ انیس سو بہتر میں قائم ہوا تھا اور حضرت مولا کی عمر شریف بانویں برس کی ہے اکیانویں بانویں بتا دیں کہ مولا رابع حسین ندوی دو ہزار دو سے یعنی حضرت قاضی موجہ حضرت اسلام رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سے مسلسل اس عہدے پر فائد ہوتے چلا رہے ہیں آپ تبیہ سے مسلسل صدر ہیں اور ماشاءاللہ آج پھر اتفاق رائے سے تمام عراقین نے آپ کو پھر سے صدر منتخب کر دیا ہے یہ ایک بڑی بات ہے مولا رابع حسین ندوی غیر معاملی صلاحیت کے حامل عالم دین ہیں وہ بورڈ کے صدر کے عہدے کے ساتھ ندوی علماء لکھنوں کے نازی میں حالہ ہیں اور عالمی رابطہ عدب اسلامی کے نائب سطر ہیں اور رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے رکونہ ساسی ہیں مجلس سائخات و نشریعات اسلام لکھنوں سے وابستہ ہیں اور اس طرح ان کی عربی زبان میں پندرہ اور اردو میں بارہ کتابیں شیع ہو چکی ہیں وہ کم گو عالم دین ہیں بلد مرتبے کے حامل ہیں اور اسلامی اور شریع مسائل کو حل کرنے میں یہ دطور رکھتے ہیں آپ برحال ممتاز عالم دین ہیں اور پھر سے آج انہوں کو شدر منتخب کر لیا گیا ہے اس طرح مسلم پرسلہ بورڈ کے ایک آدمی کو تحسیل رکون بنا گیا ہے جنہاں مولانا محمود احمد خان دریابادی عمر ان کی باستر سال ہے سوشل نیوز کے اس نامنگار کی خود انہی سے بات ہوئی ہے انہ نے بتا کہ وہ بورڈ سے پچھلے دس سال سے عبستہ ہیں اور ان کے رکون ہے آج انہوں کو تحسیل رکون بنا دیا گیا ہے مولانا کی عمر تقریباً باستر سال ہے اور آپ دعلم دیوبند سے فارے ہیں اور آپ کے مختلف مضامین اخبارات میں اور جرائد میں رسائل میں چھپتے رہتے ہیں اور پہلی جو خبر ہم نے بتلائی ہے اس خبر کے لیے وہیں سے اس نامنگار کے ساتھ مولانا عبد المالک موگیسی رابطے میں ہیں اس انتخاب پر جن لوگوں نے عمر اقواد دی ہے چند کے پیغامات ہمارے دفتر موصل ہوئی ہیں جن میں مولانا حکیم عبداللہ موگیسی علحاج حضرت پیر جعفید حسین عمر قادری موجددی تھی مولانا عبد المالک موگیسی خانک امدادیہ اشرف کے ناظر مالا مولانا نجم الحسن تھانوی دالوم رشیدیہ بڑھوستی مہتیم مفتی عمر اجیوب صابیر حرسولوی ان لوگوں نے عمر اقواد پیش کیے اور حضرت کی درازی عمر کے لیے دعا کیے